بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے علو کے ٹکیا یہاں پر میں نے علو لیا ہے اور ایک چمچ میں نے وہ لیا ہے سبس دھنیا کا آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے سوکہ دھنیا اور آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور کچھلی ہوئی جب مکچر تھی ہیں کچھلی ہوئی وہ لیا ہے میں نے آدھا ٹی سپون اور شپیڈی لال میں چلیے میں نے ایک ٹیبل سپون ایک چائے کے چمچ دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چاول کاٹا ہجوائن لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور دو سبز مرچے تھی جو میں نے اس طرح اس کو بریک بریک کاٹ لیا تھا اور ایک میڈیوم سائز کا پیاز اور تیل تلنے کے لئے ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ملا دیں گے بسم اللہ ملا گے پھر ہمیں اس کو اچھی طرح ملک کر لیں گے اگر نمک کی ضرور پڑی تو ہم ڈال لیں گے پر میچے آپ لوگ اپنی حساب سے ڈال لیے گا اور ساتھ ہی جائے گا چاول کا اور پیاز اور اس کو ہم اچھی طرح بکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے کباب ٹکیں بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کی بنا لیا ہے آپ چھوٹے بنانا چاہیں تو چھوٹے بنا لیں بڑے بنانا چاہتے ہیں بڑے بنا لیں اب ہم ان کو پھرائی کرتے ہیں دل گرب ہو جائے تو پھر ہم اس کے در ڈال لیتے ہیں بسم لوگهر ہم ہم اجاد کے در ڡه مارا اسے لوگنے کیا نہیں ہے اس کی طرح کی اٹھیں اس کی طرف سے دیکھیں اس سے ڈال لگتے ہیں ہی سپ lovers انشاءاللہ آپ کو بہت ساندھائیں گے یہ دیکھیں اوئل مرد بلکل صاف ہے کوئی اس کے اندر وہ نہیں پھیلی کیونکہ ہم نے اس لیے چاول کاٹا ڈالا تھا اس لیے نہانٹے کے ضرورت ہے ناکسی اور چیز کی یہ بہت جلدی بن جاتی ہے ابھی بنائیے نگر میں سب کو پکلائی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کیا کھائی کے ساتھ کھائیں یا دہی کے ساتھ بہت مزے کی لاحفظ موسیقی موسیقی